بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کی آمد شروع ہونے والے ہیں اور رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آنے والا ہے رمضان میں ترابیح کا احتمام کیا جاتا ہے ترابیح کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلطیاں رائج ہیں ان غلطیوں کی طرف آپ لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطیاں ترابیح کے درمیان نہ کریں اور ترابیح کو سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کریں دیکھیں ترابیح بیس رکعات ترابیح سنت مؤکدہ ہے مرد پر بھی اور عورت پر بھی دونوں پر سنت مؤکدہ ہے ضروری ہے کہ ترابیح کو ادا کریں بغیر عذر شرعی کے ترابیح کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر کوئی بغیر عذر کے ترابیح کو چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور چاند دیکھ کر ترابیح شروع کرنی ہے چاند دیکھ کر ترابیح ہمیں ختم کرنی ہے اسی طریقے سے مرد بھی پڑھیں گے خواتین بھی ترابیح پڑھیں گی خواتین اپنے گھر میں تنہا ترابیح ادا کریں جو صورتیں انہیں یاد ہوں ان صورتوں کے ساتھ وہ ترابیح ادا کریں دو دو کر کے وہ بیس رکعاتیں انہیں پڑھنی ہے لیکن مردوں کے لیے ایک سنت یہ ہے کہ وہ ترابیح کے اندر مکمل قرآن کریم سنیں ترابیح کے اندر مکمل قرآن کریم سنیں اور ایک سنت یہ ہے کہ چاند دیکھ کر ترابیح کی اتداء ہو اور چاند دیکھ کر ترابیح کا اختتام ہو ترابیح کو بند کر دیا جائے اب ہمارے وہاں کیا معاملہ ہے کہ دس دن پندرہ دن تین دن سات دن کی ترابیح کا رواج ہے کوئی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ شرطیں ہیں جس کو ہم آج پورا نہیں کر رہے ہیں ترابیح میں قرآن پاک سننے کا مقصد ہے سواب حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا اور قرآن پاک جس انداز میں نازل ہوا ہے اگر اسی انداز میں پڑھا جائے اور اسی انداز میں سنا جائے جب ہم کو سواب ملے گا آج بہت سے حافظ ایسے کرتے ہیں ترابیح کے اندر کہ سننے والوں کو پتا ہی نہیں لگتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے سننے والوں کو پتا ہی نہیں لگتا کہ پڑھا گیا جا رہا ہے بس ان کی الحمدود پتا لگے گی اور والا ظالم پتا لگے گی اس کے بعد پتا نہیں لگتا کہ حافظ صاحب نے کیا پڑھا نہیں پڑھا کوئی کچھ پتا نہیں لگتا تو جس اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے قرآن پڑھنا کہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو اس طریقے سے قرآن پڑھنا کہ نہ تجوید کی رعایت ہو نہ الفاظ صحیح ادا کیے جائے تو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں بلکل یعلمون نصرین نقدمان اس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں اور دھرادر 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 جیسے کوئی راجدھانی ایکسپریشن لگی ہے اور اس طریقے پک 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 پتا ہی نہیں لگ رہا تو میرے بھائی یہ قرآن کا مذات ہے یہ قرآن کا مذات ہے اور اس طریقے سے تراویح پڑھنا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے حافظ قرآن کو بھی پتا نہیں لگ رہا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے پیچھے جو سامے کھڑا ہے سننے والا اسے ہی پتا نہیں لگ پا رہا ہے کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے کون سے پارے میں پڑھا جا رہا ہے کون سے روکو میں پڑھا جا رہا ہے تو سامعین جو ہیں انہیں کیا پتا لے گی تو اس طریقے سے جو ہمارے وہاں ہی غلط طریقہ رائیح ہے تراویح کے پڑھنے کا اور عام طور پر یہ طریقہ مطلب جو شورٹ ٹائم کی تراویح ہوتی ہیں سات دن کی تین دن کی دس دن کی پندرہ دن کی ان میں اس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہے وہ بیس دن کی ہی تراویح کو نہ ہو غلط طریقے سے قرآن پڑھنا صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھنا اور ایسا قرآن پڑھنا کہ سننے والوں کو پتا ہی نہ لگی کیا پڑھا جا رہا ہے تو ایسا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے بجائے سواب کے بجائے سواب کے عذاب ملے گا قرآن پاک کی بے خربدی کا قرآن پاک کی ناقدری کا تو اس طریقے سے تراویح نہ پڑھ گیا وہی قرآن پاک کے پڑھ لیں کے تین طریقے ہیں ترتیل تدویر اور حدر ترتیلا قرآن عام طور پر مجالس کے اندر جلسوں میں پڑھا جاتا ہے اور تدویرا قرآن عام طور پر نماز میں پڑھا جاتا ہے حدر کے ساتھ ایک سپیڈ ہو لیکن اس میں تجویر کی ریایت بھی ہو الفاظ کی ریایت بھی ہو الفاظ ساتھ سترے ادا ہوں اس طریقے سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے تراویح کے اندر اور پڑھنا چاہیے لیکن جو طریقہ ہمارے والا آئی جائے کہ ایک ایک گھنٹے میں پانچ پانچ پارے پڑھے جا رہے ہیں بیس رکاتے پڑھے جا رہی ہیں اس میں تین گتر بھی شامل ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے تو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنا کہ سننے والوں کو کچھ پتا ہی نہ لگے جائز نہیں ہے تو خدا رہا اللہ کے واسطے حفاظ اکرام سے میں درخواست کرتا ہوں اور ان قرآن سے درخواست کرتا ہوں جو تراویح پڑھاتے ہیں کہ آپ اتمنان کے ساتھ قرآن پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں عوام کا ذہن منائیں کوئی بات نہیں دس دن کی آپ تراویح پڑھیں سات دن کی تراویح پڑھیں پندرہ دن کی پڑھیں لیکن اتمنان کے ساتھ پڑھیں حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کہ وہاں ایک مہینے میں تین قرآن ہوا کرتے تھے ہر دس دن میں وہ قرآن مکمل سنا کرتے تھے حالانکہ شیخ علیہ خود حافظ نہیں تھے لیکن ان کے وہاں یہ تھا کہ عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی اور ملکہ یوں کہ لئے تحجد کے ٹائم تک تراویح چلا کرتی تھی پھر تھوڑا سا عراب کر کے وہ تحجد پڑھا کرتے تھے اگر تین پارے پڑھ لیں ایک منان کے ساتھ پڑھ جائیں دھائی گھنٹے لگیں تین گھنٹے لگیں کوئی دلقت نہیں لیکن یہ کیا کہ ہم تین پارے پڑھ لیں اور 20-25 منٹ میں 30 منٹ میں 35 منٹ میں فارغ ہو رہے ہیں نہیں اگر دس دن کا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں ساتھ دن کا بھی پڑھ سکتے ہیں پندرہ دن کا بھی پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے طرز پر پڑھا جائے قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے قرآن کو اس کا حق ادا کیا جائے اس طریقے سے پڑھا جائے کوئی حرج نہیں نہیں لیکن موجودہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں ہندوستان جو رائی جو ہم دیکھتے ہیں وہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے صرف ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے بلکہ بجائے سواب کے عذاب ملہ ہے جس طریقے پر ہمارے وہاں قرآن پاک ہو رہے ہیں تو اس لیے خدارہ حفاظ سے بھی کہوں گا اور جو سامعین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ حافظ صاحب کو کہیں کہ حافظ صاحب آپ اتمنان کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں کوئی بات نہیں دو گھنٹے کے بجائے دھائی گھنٹے ہم کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ اتمنان کے ساتھ پڑھیں اس طریقے پر اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو جائز ہے نہیں تو اس سے پہتر یہ نہیں جس طریقے پر میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے کچھ لوگ کی آئینیت باندھ کے کڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور اس بات پر انتظار کر رہا ہے کہ حافظ صاحب رکو کے اندر جائیں اور حافظ صاحب بھی ایسا ہے ملکل رالتانی ایکسپریس بنے ہوئے ہیں ملکل ملکل اس سے بہتر تو یہ ہے جس طریقے پر ہمارے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو طریقہ ہم لوگوں نے رائش کر رہا ہے اس سے بہتر یہ قرآن پاک نہ پڑھیں عالم طرح سے پڑھیں کیونکہ قرآن پاک کا مذاق تو نہ اُڑھائیں تو اس لیے اللہ کے واسطے اس کا احتمام کریں رمضان ان کا مہینہ آنے والا ہے بیس رکعات تراویح فابندی کے ساتھ ادا کریں اور قرآن پاک اگر سنے تو اکمنان کے ساتھ سنے اور رکوع اور سجدوں کی بھی ریائت کریں یہ نہ ہو کہ تراویح کو ایک ایکسٹرہ نماز سمجھ کر پلٹا سیدھا پڑھ لیا جائے فٹا فٹ رکوع فٹا فٹ سجدے نہیں اس طریقے سے ہم عام نمازوں میں اچھی طریقے سے رکوع سجود کرتے ہیں اسی طریقے سے تراویح کے اندر بھی ہمیں آرام کے ساتھ اکمنان کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتے چاہیے اور تراویح کو ایکسٹرہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک نماز ہے جس طریقے سے ہم تراویح کے اندر پرانے پاک سفاظ سے سنتے ہیں اور ہم اس پر خوشی کا ادار کرتے ہیں بھئی ہمارے حافظ صاحب تو بہت تیز پڑھتے ہیں اگر کیا وہی حافظ اسی انداز میں آپ کو نماز پڑھائے تو فوراں آپ بنا کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ کیسے پڑھا رہے ہیں اتنی تیز سورت پڑھ دی اتنی تیز سورت پڑھ دی تو آپ ان سے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کیا ہے یہ دوہرہ رویہ ہے کیونکہ تراویح کے بارے میں لوگوں کی منٹلٹی ایونی ہوئی ہے یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ تراویح کوئی ایکسٹرہ نماز ہے اس کو ایکسٹرہ انداز میں ایکسٹرہ طریقے سے ادا کر لیا جائے پڑھ لیا جائے ایسا نہیں گیا جس طریقے سے فرض نماز اتمنان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے تراویح کی نماز بھی اتمنان کے ساتھ ادا کی جائے تو انشاءاللہ اس میں ثواب ملے گا لیکن جس طریقے سے ہم ادا کرنا ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ